اشتركوا في القناة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ احدا فلن يخلف اللہ احده فلن يخلف اللہ احده ام تقولون على اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولائک اصحاب النار ہم فيها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولائک اصحاب الجنہ ہم فيها خالدون وَإِذَا قَضْ نَامِي سَعْقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا قَضْ نَامِي سَعْقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَزَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقفو قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم اوفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب آٹھوے رکو سے شروع ہو کر اور پندروے رکو کے آغاز تک جاری ہے ویسے تو یہ خطاب آپ کو معلوم ہے کہ پانچوے رکو سے شروع ہوا ہے لیکن پہلا رکو دعوت پر مشتمل ہیں پھر چھٹا اور ساتھنا دو رکو صرف واقعات ان کی تاریخ کے جن میں اللہ تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی احسان فرابوشی احسان ناشناسی ناہنجاری عملی طور پر جو ہوتی نہیں اس کے تذکرے سے گویا کہ کنکلوڈ کر دیا فَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کے مستحق قرار پائے اس کے بعد سے نیا سلسلہ مضبور ہے کہ جو آٹھوے رکو سے شروع ہوتا ہے اور اب تا اختتام چلے گا پندر وے رکو کے آغاز تک اس کا رنگ جو ہے وہ میں ارز کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس میں بھی تنقید ہے بنی اسرائیل پر لیکن اس طور سے ہے کہ صرف واقعات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جنرلائز بھی کیا گیا ہے اور زیادہ تر وہ چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں یکے بات دیگرے کہ جو امت مسلمہ میں بھی بین ہی پیدا ہوئی ہیں خواہ وہ اعتقادی گمراہیوں کے قبیل سے ہو اور خواہ عملی گمراہیوں کے قبیل سے ہو یہ گویا کہ پیش کی تنبیح ہے امت مسلمہ کو امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی مسلمان امت میں جب وہ زوال سے دوچار ہو جائے وہ جو علامہ اقبال کا کہ الفاظ زوال علم و عرفہ نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہیں جب علم اور عرفان اللہ کی معرفت اللہ پر یقین آخرت کا یقین جب اس میں عزم علال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر طرح کی اخلاقی اور اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی گمراہیاں جو ہیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو جب کسی مسلمان امت میں یہ زوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں اس کے آثار کیا ہوتے ہیں وہ کس قسم کے غلط عقیدوں کی قائل ہو جاتی ہے کس قسم کے آمانی جو ہیں وہ اس کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں شریعت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے یہ ہے اصل بج وہ باتیں کہ جو آ رہی ہیں اور جیسا کہ میں نے عرص کیا اگرچہ حوالہ بنی اسرائیل کا ہے ان کے تاریخ کے دوران جو بھی اعتقادی اور نظری اور فکری اور عملی اور اخلاقی خرابیہ پیدا ہوئی لیکن یہ کے ساتھ ہی پھر جنرلائز کر کے جن کو کہا جائے یونیورسل ٹروتز وہ حقائق کے جو عبدی ہیں پھر ان کی اننسیئشن اور ان کو بھی بڑے ہواسے الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں جو نوے رکوع کے آخر میں مضمون آیا وَقَالُواْنَنْ تَمَسْتَنَ النَّارُ الْلَّاِيَا مُمْ مَعْدُودَهُ انہیں یہ زوم ہو گیا انہیں یہ خیال ہو گیا انہوں نے یہ منگھڑت عقیدہ ایجاد کر لیا کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن یعنی یہ کہ قیامت کے محاسبے میں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا چونکہ ہم موسیٰ کی امت ہیں ہم اہلِ کتاب ہیں ہم ابراہیم کی ضروریت ہیں کئی کئی نسبتیں ہماری ایسی ہیں کہ جس کے بنا پر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو بقیہ پوری نوع انسانی سے ہوگا اللہ کے ہاں تولنے کے باٹ علیدہ ہوں گے ان کے لئے علیدہ میار ہوگا ہمارے لئے علیدہ میار ہوگا ان کے لئے خلود فن نار ہیں لیکن ہم نے بہت گناہ بھی کر لیے تب بھی بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا ہم آگ میں ہمیشہ تو رہی نہیں سکتے بلکہ جیسا کہ میں حوالوں سے بیان کر چکا ہوں کہ جو تعلبوت کے مختلف حوالے ہیں ان کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی بلکہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی مختون اسرائیلی کو داخل ہونے ہی نہیں دیں گے تو یہ ان کے ہاں قائد جو ہمارے ہاں بھی ہے تو وہ تو وہی پر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں سے چونکے ہیں اور ان کی سنت جو ہے خطنہ اس پر چونکہ انہوں نے عمل کیا ہے تو کوئی مختون اسرائیلی جہنم میں داخل کیا ہی نہیں جا سکے گا اس لئے کہ دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے ان کو بچانے کے لئے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ عام خلق خدا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے اگر ہمیں کہیں تاکہ الزام نہ آئے اللہ تعالیٰ کی صفت عادل پر اگر ہمیں جہنم میں جال بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دیں اس میں اگرچہ روایات تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پرستش ان کے ہاں ہوتی رہی تھی تو انہوں نے مانا کہ ہاں یہ ہمارا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے نتیجے میں کسی اسرائیلی کے لئے اتنی مدت تک جہنم کے اندر رہنا جو ہے وہ گویا کہ اس کا امکان پیدا ہو گیا لیکن یہ کہ اکثر جو ان کا خیال ہے وہ چند دن اور یہاں پر بھی چونکہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اس آیت مبارکہ کے جو مسننہ آیا ہے اس میں معدودہ کی بجائے لفظ آیا ہے معدودات اور یہ اصول جو ہے بارہا ہمارے سامنے آ چکا القرآن و يفسروا بعضو بعضا یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر چوبیس ہے اس میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل کیا تم دیکھتے نہیں اہل کتاب کے گروہ کو کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی جانب کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں لیکن یہ کہ وہ عراس کرتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں حالانکہ کتاب پر ایمان کے مندعی ہیں لیکن کتاب پر ایمان کے دعوے کے باوجود اس سے عراس اور اس کے مطابق فیصلے پر الازی نہ ہونا یہ کیوں ہو گیا بہت بڑا سوال ہے اس کی توجیف اگلی آیت میں فرمائی گئی آیت نمبر چوبیس میں یہ موجزہ یعجوبہ اس لیے ہو گیا کہ مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کتاب کے اوپر ایمان کا دعوے بھی کرتے ہیں لیکن کتاب کو حکم ماننے کے لیے تیار نہیں کتاب کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ دو عملی یا یہ تحزاد یا یہ تناقص یا یہ منافقت ان کی کیوں پیدا ہوئی اس لیے کہ انہوں نے خیال جو ہے اپنے دل میں پکا لیا ہے یہ جو افتراء انہوں نے کیا ہے منگھڑت خیالات کو جو عقائد کی شکل دے لی ہے اس کی وجہ سے ان چیزوں نے ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے یہاں لز معدودات آیا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں معدودہ معدودات جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے تین سے لے کے نو تک پر تو یہی جو ہے زیادہ ان کا عقیدہ بھی ہے تالموت کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بس گنتی کے چند دن سے مراد یہ ہے زیادہ سے زیادہ نو دن تو ہمیں جہنم میں رکھا جا سکے گا باقی اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا تفسرہ اس پر کیا آیا اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا ام تقولون علی اللہ مالا تعالیمون یا یہ کہ تم اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہو وہ چیزیں جس کے لیے تمہارے پاس کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں قول کے بعد جب علی کا صلح آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی کی طرف غلط طور پر منصوب کر دینا ایک بات آپ نے نہیں کہی ہے لیکن آپ کی جانب منصوب کر کے کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ گویا کہ قول علی ہوگا کسی پر افترابہ بھی کرنا ام تقولون علی اللہ مالا تعالیمون اس کے بعد وہ آیت آئی بلا من کسب سیئتا وعہاتک بہی خطیعتہو فاولاک اصحاب نارہم فیہا خالدو کیوں نہیں جس کسی نے بھی کمائی جانبوجھ کر ارتکاب کیا ایک ہی بڑے گناہ کا یہاں چونکہ سیئتن ہے تنکیر ہے نکرہ ہے نکرہ کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک گناہ کتاب ان ایک کتاب کوئی کتاب اور الکتاب وہ پھر معین کتاب ہو جائے گی یا یہ کہ اس میں حشر کا مفہوم میں ہو سکتا ہے وہ جو ہے جمع کا بھی مفہوم دے سکتا ہے علی فلام اگر ناخل ہو جائے لیکن یہ کہ یہاں پر جب آئے گا نکرہ میں تو ایک اور اس میں تفخیم کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ بڑا گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ جس کسی شخص نے جانبوجھ کر متعمدن اگر ایک بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ احاطت بھی خطیعت ہو اور اس کی خطا نے اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا یہ ہے اصل میں لفظ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر پھر مفسرین نے چاہے وہ متقدمین میں سے ہیں یا متاخرین میں سے ہیں اس پر پوری دوجہ کی ہے کہ یہ جو احاطہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ جو ہے اس کو اس انسان کو اس طور سے اپنے گھیرے میں لے لے کہ پھر دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہ رہے اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا نیک عمل ہے اگر ایمان قلب میں موجود رہتا ہے تو پھر احاطہ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوتا اس سے یہ بات نکلی کہ اگر قلب میں ایمان موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا اطلاق نہیں ہوگا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا وَحَاقَدْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہاں جس پر کہ وہ گناہ اس درجے مستولی ہو جائے اس کی خطا اس کی گناہگاری اتنے اس کا گھیراو کر لے کہ پھر اس کے دل میں ایمان کی رمق بھی نہ رہے تو اس کے لیے فرمایا ہے فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل سے بات کو سمجھ لیں چنانچہ اس کے بارے میں ہمارے متقدمین کا قول بھی یہی ہے حضرت ابن عباس کا قول جو ہے حضرت مجاہد جو تابعین میں سے انہوں نے نقل فرمایا ہے السیعہ تو الکفر و الشرق قال ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کیا ہے کہ یہاں سیعہ سے مراد کفر اور شرق ہے اسی طریقے سے معالم التنزیل میں واحدی سے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں المومنون لا يدخلون فی حکم حاضح الآیہ مومن اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہو سکتا جو صاحب ایمان کو پھر اس پر خاص طور پر جو مختلف ہمارے مفسرین نے اس پر جو ہواشی درج کیے ہیں ان میں سے مثلا میں مولان عبد الماجد اور عبادی کا حاشی آپ کو سنا رہا ہوں کہ بعض اہلِ باطل یعنی موتزلہ اور خوارج وغیرہ نے اس آیت سے مومنِ عاصی کی عدم بغفوریت پر استدلال کرنا چاہا ہے جو باطل ہے یہ ہے اصل میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر تفصیلی گفتگو تو میں اپنے ان خطبات میں کر چکا ہوں جو حقیقتِ ایمان کے موضوع پر میں نے دیئے تھے غالباً دو یا تین سال قبل لیکن چونکہ اب یہ آیتِ مبارک ایسے زیرے درس آئی ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دوبارہ دہرہ دوں اصل میں علماءِ کرام کو چونکہ یہ احتیاط ملہوز رہتی ہے کہ کہیں مومن کے بارے میں یہ مغالطہ نہ ہو جائے عقیدہ یہ ہے اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی کوئی رمک ہے کسی درجے میں بھی ایمان ہے تو پھر وہ اپنے بناہوں کے بقدر صدا پا کر جہنم سے نکل جائے گا نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا اس لیے کہ ایمان بہت بڑی شئے ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہاں اصل جو مغالطہ ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہیں ایک ایمانِ حقیقی ہے اور ایک ایمان ہے قانونی اور ظاہری ایک شخص کافر ہے کھلنم کھلہ انکار کر رہا ہے وہ تو کھلنم کھلہ کافر ہے لیکن یہ کہ ایک شخص دعوی ایمان کا کر رہا ہے قانوناً مسلمان ہے اور اس اعتبار سے قانونی ایمان کا اطلاق بھی اس پر ہو جاتا ہے لیکن دل میں ایمان غائب ہو چکا دل سے ایمان رخصت ہو چکا دل سے ایمان ظائل ہو چکا اس قیفیت کو اگر اس امکان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ان آیات کے اندر جو تنبیح کا پہلو ہے انذار کا پہلو ہے جس سے کہ انسان اپنی اصلاح پر متوجہ ہو سکتا ہے جس سے اسے جڑڑڑی آئے جس سے اس پر کوئی تشویش اور فکر جو ہے اسے لاحق ہو جائے وہ سارے اثرات ظائل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ بات اصل میں سمجھ لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایمان صحیح میں ایمان ہے لیکن کسی گناہ پر اسرار کرتا ہے اسرار کرتا ہے گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے مسلسل پہم کرتا ہے ایک حال ایسا ہو سکتا ہے کہ قانونا تو پھر بھی وہ مسلمان رہے گا قانونا وہ مومن سمار کیا جائے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے گافر ہو چکا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب قرآن مجید میں نفاق کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر تین ذالکہ بیننہم آمنو سمہ کفرون فطبع علا قلوبہم فہم لا یقہون یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے جیسا کہ میں نے حقیقت نفاق کے اپنے خطبات میں کئی مرتبہ واضح کیا کہ ایک تو نفاق ہوتا تھا شعوری ایک شخص جان بوجھ کر محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ یہود کی ایک سادش تھی انہوں نے سادش کی کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ آمنو باللذی انزل علا اللذی نامنو وجہ نہار وکفرو آخرہ اب صبح کے وقت ایمان لاؤ ایمان کا اعلان کرو حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھو دن بھر وہاں رہو شام کو کہو جی ہم نے تو دیکھ لیا بہت قریب آ کر کچھ نہیں ہے دور کے ڈھول سوانے تھے کوئی حقیقت نہیں ہے ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں کھر کرو اور واپس آ جاؤ تاکہ یہ اسلام کی اور ایمان کی جو ساکھ بن گئی ہے جو گلویل بن گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اس کی لذت اور اس کا ذائقہ پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ جو ساکھ ہے ایمان کی یہ ختم ہو جائے اب یہ سادش ہے جس شخص نے اس ارادے کے تحت کلمہ طیبہ پڑھا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی ایمان اس سے نصیب نہیں ہوا یا جیسے میں نے مثالیں دی ہیں بارہا کہ ہمارے علمیں آتا رہا ہے اخبار میں خبریں چھپتی رہیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ مسلمان بن کر ہندوز پاکستان میں آیا اور کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد میں سالہ سال تک امامت کرتا رہا ہے اب ظاہر بات ہے اس سے معلوم ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا چاہے اس نے بھی ختمہ بھی کرائی ہوگی اس نے داڑی بھی بڑھائی ہوگی اس نے نماز بھی سیکھی ہوگی کچھ بنیادی مسائل بھی سیکھے ہوں گے کہ کوئی پوچھ لے اگر مسئلہ تو جواب بھی دے سکوں مجھے جا کر وہاں جاسوسی کرنی ہے لیکن اس سے معلوم ہے کہ میں تو ایمان نہیں لایا میں تو جو تھا وہی ہوں یہ صرف دھوکہ دینے کے لئے جاسوسی کے لئے میں لبادہ اڑا یہ شعوری نفاق ہوا چاہے وہ چند گھنٹوں کا تھا ان یہودی سادشیوں کا اور چاہے یہ کئی سال کا تھا اس ہندو جاسوس کا لیکن یہ شعوری نفاق ہے اس نے اسلام کا لبادہ صرف دھوکہ دینے کے لئے اڑا ہے لیکن ایک نفاق وہ تھا قرآن مجید بار بار اسی لئے کہتا ہے یہ جو غیر شعوری نفاق ہے کہ ایک شخص ایمان لایا لیکن اب ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے طبیعت گھبرائی اور پسپائی شروع ہو گئی اندر ہی اندر یہ پسپائی اندر ہی اندر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھی ایمان کی رمک نصیب ہوئی تھی وہ اس کی پونجی ہاتھ سے جاتی رہی اندر سے وہ چکٹا کافر ہو چکا ہے لیکن اوپر ونیر لگی ہوئی ہے وہ قانونی ایمان کی جو ہے وہ اس کی اوپر شرط پوری ہو رہی ہے اور لہذا وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہے یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے ایک انذار کا پہلو ہے وہ در حقیقت وہ سرے سے پھر ہمیں ہمارے اندر کوئی اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہوگی ہی نہیں کہ عامال کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اور یہ عامال بھی بہت سے عامال نہیں ایک قبیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر مداومت ہے اس پر تسلسل ہے اسی پر ڈیرہ لگا لیا گیا ہے اسی پر انسان جو ہے اوڑنا بچھونا بنا کر بیٹھ گیا ہے تو ایک گناہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر کے اسے کفر کے حکم میں داخل کر سکتا ہے چاہے قانونی اعتبار سے وہ مسلمان تسلیم کیا جا رہا ہوں جیسے کہ عبداللہ ابن عبی بھی آخری وقت قانونی طور پر مسلمان سمجھا گیا اچھا یہ جو منافقین کا تھا ایمان سے کفر کی طرف جانا سورہ نساء کی بعض آیات سے جو بڑی خوبصورت اس کی تفصیل سامنے آتی ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک شخص جب ایمان کی طرف بڑھتا ہے پھر ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے پیچھے ہٹتا ہے پھر وہ کسی وقت پھر طبیعت کے اندر آتا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھا ہے کچھ قرآن پڑھا ہے پھر طبیعت میں ایمان کی طرف جو ہے وہ میلان پیدا ہوا پھر کچھ آگے چلا پھر جب کوئی تقاضہ مشکل آگیا پھر پسپائی ہوئی تو یہ جیسے ڈوبنے والا آدمی ایک مرتبہ میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص جب ڈوب رہا ہوتا تو ایک دم تہمے نہیں بیٹھ جاتا ڈوبکییں لگاتا ہے نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا اور بین ہی وہی نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے سورہ نسا کیسا آیت میں وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہیں کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے جیسے کہ وہ دمکیاں لینے والا شخص ایک دفعہ نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر جو گیا سو گیا پھر وہ جا کر جو ہے تہمے بیٹھ گیا بعین ہی یہی مانوی سطح پر ہوتا ایمان پھر ایمان اس کے بعد کفر کعبہ مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے اسی ستزبزب میں مضبزبینہ بین اذالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے یہ کیفیت رہتی ہے کچھ عرصے اس کے بعد آدمی جو ہے اس کفر کے اوپر لیکن کفر مانوی کفر حقیقی کفر باطنی کفر قانونی نہیں قانونی تو اپنے پھر بھی مسلمان ہیں اس حقیقت کو سمجھ لیجئے تو پھر یہ آیات لیکن چونکہ علماء اکرام کو وہ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے موتزلہ کے مقابلے میں اور خوارج کے مقابلے میں چونکہ خوارج نے بہت بڑی گمراہی کا ارتکاب کیا کہ کبیرہ گناہ جس نے کیا وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا جب مرتد ہو گیا واجب القتل ہے اس کی جان اور خون بھی مباہ اس کا مال بھی مباہ اس کی عورت بھی جو ہے گویا کنیز کی حیثیت سے اب آپ اپنے گھر میں ڈال لیجئے سب کچھ ہو گیا وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یہ بہت بڑی گمراہی تھی اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑی عظیم گمراہی یہی ہوئی تو اس سے گھبراتے ہیں علماء اسلام کہ کہیں کسی کے ذہن میں اس قسم کا انتہا پرسندی اور بغالتہ پیدا نہ ہو جائے اسی طریقے سے موتدلہ نے ایک بنگھڑک شکل بنا لی ہے منزلت البینر منزلت ہے کہ ایک شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے تو کیا ہے بھئی یہ بھی میں اس کی حقیقت پوری بیان کر چکا ہوں میرے ان خطبات کے کیسے موجود ہیں ان کو لے کر سنیے حقیقت میں یہ گمراہیاں جو ہیں ان سے بچانے کے لیے اس قسم کی آیات کی جب تعویل کی جاتی ہے تو اس میں در حقیقت بات وہ اس لقیہ یہ نکلتا ہے کہ پھر تاثیر ختم ہو جاتی ہے ان آیات کے اندر پھر لوگوں کو لرزہ تاری کرنے والی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کے در باقی نہیں رہتی میں میں مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ پر اب میں یہ باقی اور لوگوں کے حوالے نہیں دے رہا آپ کو معلوم ہے کہ جو دیوبندی مکتب فکر کے مفسرین ہیں علماء ہیں ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک بارہال ایک ذہنی مناسبت ہے مجھے اور خاص طور پر حضرت شیخ الہن کے بارے میں تو میرا قول ہے میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین کی حد تک ہے کہ چودویں صدی حجری کے سب سے بڑے مجدد مجدد عاظم حضرت شیخ محمود الحسن وہ میرے نزدیک شیخ الہن جن کو کہا جاتا ہے وہ مجدد عاظم تھے چودویں صدی حجری کی تو یہ میرے دل میں ان کا مقام ہے قدر و قیمت ہے ان کی میری نگاہوں میں لیکن اس کے باوجود وہاں جہاں اختلاف کی بات ہے وہ میں اپنا اظہار اختلاف کر رہا ہوں چنانتہ اس آیت کے بارے میں مولانا تھانوی نے لکھا کیوں نہیں جو شخص قصدل مری باتیں کرتا رہے اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے سو ایسے لوگ اہل دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے شیخ الہن لکھ رہے ہیں گناہ کسی کا احاطہ کر لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق بھی باقی نہ رہے اگر دل میں ایمان و تصدیق بھی ہوگی تو احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا تو اب کافر ہی پر اس کا اطلاق اور کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے یہ حاشیہ جو پڑھے گا یہاں کافر کو اس معروف معنی میں لے گا ہندو کافر ہے سکھ کافر ہے عیسائی کافر ہے یہودی کافر ہے ہم تو کافر نہیں ہیں لہذا ہم پر اس آیت کا اطلاق ہوئی نہیں سکتا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور کوئی آپ کے دل پر بھی لرزہ تاری نہیں ہوگا کوئی آپ کو تشویش لاحق نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں پر اس قانونی اور حقیقی کفر کی جب تک کے وضاحت نہ کی جائے تو وہ بات جو ہے پھر بہت ہی ایک جھوٹی تسلی دینے والی انسان کے لیے ہو جائے گی حالانکہ مانتے ہیں علماء کرام اس حقیقت کو تصمیم کرتے ہیں المعاسی مرید الكفر گناہ جو ہے وہ کفر ہی کے پیغام ہے آپ نے گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کا اثر آپ کے دل پر ہو گیا ہے پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا ہے پھر گناہ کیا ہے پھر اور اثر ہو گیا ہے متعدد ایسی روایات موجود ہیں جن میں سے ایک روایت کا تو مطن بھی میں لے کر آیا ہوں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا امام ترمیدی نے بھی روایت کیا امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان المومنہ اذا ازنبہ اور ایک روایت میں ازنبہ کے بعد زنبن کا لصبی ہے یقیناً ایک مومن شخص جب گناہ کرتا ہے کوئی ایک گناہ تو وہ گناہ اس کے دل میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے فَإِنْ تَعْبَا وَسْتَغْفَرَا پھر اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کر لیا سُقِلَ قَلْبُهُ تو دل جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے اس پر سیکل ہو جاتی ہے پھر وہ سیاہ جو داغ ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے وَإِنْ زَادَ زَادَتْ لیکن اگر گناہ ہی کرتا رہے اضافہ کرتا رہے تو یہ جو سیاہی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے حتی تعلو قلبہو یہاں تک حتی تعلو قلبہو اس کے پورے دل کے اوپر تاریح ہو جاتی ہے فَزَالِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَكْسِبُونَ یہ ہے وہ رین یہ زنگ جو دلوں پر آ جاتا ہے جس کا کہ ذکر اللہ تعالی نے سورہِ مُتَفِّفِين کی اس آیت میں کیا ہے ایک اور روایت میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر محر کر دی جاتی ہے تَعْتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمَّ بَعْنِهِ وہ الفاظِ جسُورَةِ مُنافِقُونَ کے آیت نمبر تین میں آئے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ عَامَنُوا سُمَّا قَفَرُو فَتُوْمِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَبُونَ اور الفاظ یہ ہے دوسری روایت کے پھر اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا دل کے اوپر محر لگ گئی اب اس محر کی وجہ سے اس دل کے اندر کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا یہ کیفیت جو ہے یہ کفرِ معنوی ہے بغیر کفرِ قانونی کے اوپر سے ایک شخص مسلمان ہے اگر ہم اس امکام کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ تنبیغ کا پہلو ہے یہ ساری آیات جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہماری تعدیب کے لیے ہماری تنبیغ کے لیے ہمیں پیش کی طور پر متنبع کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں یہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے ہوئی ہے تم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی اسی میرے نزدیک علماء کرام کی یہ جو احتیاط ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس احتیاط میں اتنا غلو ہو گیا ہے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کی تاثیر ختم ہو گئی ہے کہ مسلمان پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور اس کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہوگی اب اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں خلود فندار کے زمن میں مسلمان کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت میں بھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں ایک قتل خطا ہے ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن یہ کہ اس کے ہاتھوں کوئی شخص قتل ہو گیا اس کی سلسلے میں کیا ہوگا تفصیلی حکام دیئے گئے ہیں اگر وہ آزاد مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا فرد ہے تو یہ کرنا پڑے گا اگر وہ کسی ایسے قبیلے کا ہے جس سے کہ تمہاری دشمنی ہے کافر قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ شکل ہوگی مختلف صورتوں میں اس نے تفصیلی حکام دیئے گئے لیکن وہ ہیں قتل خطا کے قتل عمد میں جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے اس کا جو ترجمہ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے رحمہ اللہ وہ دیکھئے کس قدر صاف ہے کتنا بلکل کلیر ہے جس میں کوئی اشتبار نہیں ترجمہ کیا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لانت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عصاب گویا کہ صحی صحی ترجمہ ہے یہ کہ اس کے لئے خلود کا معاملہ ہے خالدن فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اسی میں پڑا رہے گا اس لئے کہ اس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا لیکن اب نوٹ جب کر رہے ہیں نوٹ کرنے میں بریکٹس میں اضافے کر کے ہاشیے کے اندر وہ اضافے کر دیئے کہ جس سے وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی اب وہ آپ سن لیجئے اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی صدا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی صدا جاری نہ ہوگی بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی اور اس پر ایک میاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کریں گے اور اس کے لیے بڑی صدا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے اس کے اندر اضافے کر کے وہ جو محتضلہ اور خوارج کے نقطہ نظر سے بچنے کی کوشش میں جو صورت بنائی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کسی مسلمان کے لیے اس میں وہ تنبیح والا پہلو وہ تاثیر والی بات جو باقی نہیں اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اکسی طرح سمجھ لیا جائے اور وہ اس لیے کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں اگر دل میں ایمان ہے لیکن دل کا ایمان قانونی ایمان نہیں قانونی ایمان تو منافق بھی ہر شخص کو قانونی مومن تھا قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں منافقین کو یا ایوہ اللذین النافقو یا یا ایوہ المنافقون سے خطاب کیا گیا تمام منافقوں سے جو باتیں ہوئیں یا ایوہ اللذین آمنو سے ہوئیں اس لیے کہ داہر بات ہے قانونل وہ بھی مسلمان ہے وہ مومن ہیں کلمہ پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے بلکہ سات جنگوں میں بھی چلے جاتے تھے چاہے جا کر وہاں فتنہ پردازی کرے این وقت پر تین سو نکل آئے لیکن یہ کہ اور دوسرے معاملات کے اندر ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں رہی ہیں سب کو معلوم ہیں قانونل تو مسلمان تھے عبداللہ ابن عبی بھی مرا ہے تو اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے اپنا کرتہ مبارک جو ہے چونکہ اس کے بیٹے جو ہے اس کے سائمدادے وہ ایک سچے مومن تھے عبداللہ ابن عبی ان کی فرمائش پر حضور نے اپنا کرتہ اتار کر دیا کفر کے لیے حضرت عمر جب کچھ اس پر انہوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں آپ ایک منافق کے لیے آپ اپنا کرتہ آتا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عمر میرا کرتہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا لیکن یہ نوجوان جو مومن ہے خالص مومن ہے اس کی ایک فرمائش ہے اس کی ایک خواہش ہے آپ پوری کر رہا ہوں لیکن میرا کرتہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا تو ان حقائق کو سامنے لکھنے کی ضرورت ہے بلا من قسمہ سیئتا یقینا آیت کا مفہوم یہی ہے جس شخص نے ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اس کا اتقاب کیا پھر اس پر مداومت کرتا رہا یہاں تک کہ اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا اور یقینا اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان حقیقی بھی اس سے زائل ہو گیا اس لیے کہ گناہ کاثر یہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ توبہ کا لفظ جہاں آیا سورة الفرقان میں وہ ہمارے منتخب نساب میں داخل ہے وہاں آمنہ کا لفظ آیا جب انسان توبہ کرتا ہے حقیقت میں تو اثر نو ایمان لاتا ہے جو شخص توبہ کرتا ہے پھر ایمان لاتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے جب انسان گناہ کا اعتقاب کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چکر لگاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے دل میں داخل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا رخصت ہو جاتا ہے لیکن یہ سارا معاملہ ایمان حقیقی قلبی ایمان والا ہے یہ معاملہ ہے یہ قانونی ایمان چاہے زانی ہو چاہے شرابی ہو چاہے چور ہو چاہے ڈاکو ہو وہ پہلے بھی مسلمان ہیں بعد میں بھی مسلمان ہیں قانوناً وہ مسلمان رہتا ہے گناہ کبیرہ کے اعتقاب سے کوشت کافر نہیں ہو جاتا مرتد نہیں ہو جاتا قانونی اسلام اس کا برقرار رہے گا البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ اور ہے اور یہ کہ اگر حقیقتاً ایمان زائل ہو چکا ہو ماناً انسان کافر ہو چکا ہو جیسے کوئی منافق یا یہ کہ چاہے وہ اپنے نفاق پر شعوری طور پر متنبع نہیں ہے خود نہیں جانتا اپنے آپ کو کہ میں منافق ہوں تب بھی اگر گناہ کا احاطہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ایمان قلبی جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے تو اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا چاہے ظاہری اعتبار سے دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جا رہا ہو اور اسے اپنا گمان ہو وَزَعْمَاً نَهُمْسْلِمُن نفاق کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس میں یہ چار صفات ہیں یا تین صفات غالباً اس حدیث کے اندر ارفاظ ہی آئے ہیں کہ چاہے وہ جب وہ بولے جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھائی گا خیالت کرے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے تو وہ مومن ہے وہ منافق ہے وَإِن سَامَاً وَصَلَّاً وَزَعْمَاً نَهُمْسْلِمُن یا نَهُمْ مُومِن ان مجھے یاد نہیں آرہا کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم و مومن سمجھتا ایک سے سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم و مومن لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہے منافق ہے اس کو ذہن میں رکھئے تو پھر یہ آیت مبارکہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی تنبیح ہمیں ہر وقت متنبع کرنے کے لئے اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی تاثیر ہے اور وہ لوگ جو ایمان دار جو نے نیک عمل کیے اولائق اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر با سٹھ میں آ چکا ہے میں نے ارس کیا تھا آٹھوے رکو سے جو مضمون شروع ہوا ہے پہلی آیت یہی تھی وہی قانون جو آٹھوے رکو کے شروع میں آیا تھا اسی قانون کو نمے رکو کے اختکام پر پھر رسائیت کا نلے آیا گیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لو کوئی گروہی نسبت کسی امت میں ہونا کسی کی قوم کسی قوم میں ہونا کسی کی ضروریت میں ہونا کسی کے ساتھ نسلی تعلق ہونا یہ آخرت میں جو ہے یہ کوئی فیصلہ کنشہ نہیں ہے فیصلہ کنشہ ہے ایمان اور عامل سادھے اب آگے چلیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلِ اب کس رکو میں دس رکو میں بہت کس اعتبار سے کہ صرف چار آیات پر مشتمل ہے دو مرتبہ مِيْسَاق کا ذکر ہو رہا ہے جو بَنِي اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا اگر تے یہ ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے آیت نمبر ترے سٹھ میں وَإِذَا خَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَاقَكُمْ التُّور وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اب یہاں وہ مِيْسَاق کیا تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے پہلا مِيْسَاق جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کل دین کی حقیقت کو سموئے ہوئے ہیں یہ یوں سمجھئے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے جو دو رکوع ہیں تیسرا اور چوتھا وہ تورات کے ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں احکامِ عشرہ کی قرآنی تعبیر ہے وہی جو احکام دیئے گئے تھے تورات میں جو بنیاد ہیں شریعت کے اگرچہ شریعت میں آکے تفصیل میں فرق ہو گیا ہے شریعتِ موسوی میں اور شریعتِ محمدی میں علیہ صاحبِ حمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اصل اور بنیاد تو ایک ہی ہے تو وہ در حقیقت فنمنٹلز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں وہاں دو رکوع میں سورہ انام میں ایک رکوع میں اور یہاں پر وہ دیئے جا رہے ہیں چند الفاظ کے اندر کہ وہ اصل فنمنٹلز کیا ہیں شریعتِ موسوی اور شریعتِ محمدی علیہ صاحبِ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دولوں کے اصل اصول اور مبادی کیا ہے وہ تو ہے ایک عام میساق اس کے بعد تذکرہ ہوگا ایک میساق خاص ہے جو یہود سے لیا گیا چونکہ خاص طور پر اس کے حوالے سے کسی مسلمان امت میں جو گمراہی پیدا ہوتی ہے جو بڑے پیمانے پر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے آج شاید ہی کوئی مسلمان ہو میں دعوے سے کہتا ہوں جو اس گمراہی سے بچا ہوا اس قدر یونیورسل گمراہی ہے اس گمراہی کو بیان کرنا مقصود ہے لہذا اس حصے کو علیدہ کیا ہے اس پر اس کو ایمفیسائز کرنے کے لئے پہلا حصہ کیا ہے وَيْسَقَسْنَا مِنِیسَاقَ بَنِي اسرائیل اور یاد کرو جبکہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے وہ عہد کن امور پر مستمل تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ پہلی بات نہیں بندگی کروگے اللہ کے سوا کسی کی یا نوٹ کیجئے کہ اگر تھی یہ فعل مزارے ہیں اور یہ انشائیہ نہیں ہے خبریہ کلام ہے تم نہیں بندگی کروگے اللہ کے سوا کسی کی لیکن اس سے مراد عمر ہے اور بسا اوقات یہ جو اخبار کی شکل ہوتی ہے لیکن مقصود اس سے عمر ہوتا ہے اس میں نہایت ایمفسز بڑھ جاتا ہے زور بڑھ جاتا ہے آپ کسی سے کہتے ہیں ڈو ایٹ یہ فعل عمر ہے یو ویل ڈو ایٹ اب اس میں جو زور ہے وہ ڈو ایٹ میں نہیں ہے یو ویل ڈو ایٹ یو ہیف ٹو ڈو ایٹ یہ جو انداز ہے یہ در حقیقت زور دینے کے لیے تو فرمایا پہلی بات نہایت زور دے کر لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ ہر جز نہیں پوچھو گے اللہ کے سوا کسی کو نہیں بندگی اور پرستش کرو گے اللہ کے سوا کسی کی نمبر دو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ آپ دیکھئے سورہ بنی سائی کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہاں تیسر رکوع کی پہلی آیت کیا ہے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاہُوَ بِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ پھر وہاں تفصیل آئی ہے بِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ کے ساتھ بہت ہی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے یہاں چونکہ بڑے اختصار کے ساتھ یوں سمجھئے کہ ایک ہی آیت میں در حقیقت وہ پورے دین کا لوبے لباب جو بھی شریعت کے اصول اور مبالی ایک آیت میں لائے جا رہے ہیں وہاں دو رکوعوں میں ہیں سورہِ انعام میں ایک رکوع میں ہیں لیکن یہاں ایک آیت میں ہیں یہی قرآنِ مجید کا اس لوب ہے کہ کہیں ایک بات جو ہے انتہائی مخفف کر کے اور مختصر کر کے اور اس کو سمو دیا جاتا ہے چند الفاظ میں جیسے کہ دریا کو ہم کہتے ہیں معاورے میں کہ کوزے میں بند کر دیا گیا کہیں اسی کی شروع بست ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے اسی کا سمجھ یہ کہ متول ورشن ہے اور کہیں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ ہے تو اختصار کی انتہائی مثال یہ ہے وَإِذَا قَذْنَا مِیسَاقَ بَنِ إِسْرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسن سلوک نیک سلوک ان کی خدمت ان کی دل جوئی ان کا عدب فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا یہ چونکہ ہمارے منتخب نساب میں درست شامل ہے لہذا تفصیل میں یہاں جانے کی ضرورت نہیں اسی کے تابع کیا ہے وَذِلْ قُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ اور یہ کہ یہ نیک سلوک جو ہے یہ صرف والدین کے ساتھ نہیں والدین تو اولاً اصلاً اللہ ہے لیکن اس دنیا میں تمہاری پیدائش تمہاری پرورش اس کا سارا باملہ جو ہے عالمِ اسباب میں وہ تو والدین کے ذریعے سے ہوا ہے تمہارا وجود ان کے ذریعے سے ہے پھر تمہاری پرورش ان کے ذریعے سے ہوئی ہے اس حوالے سے اللہ کے بعد سب سے بڑا حسان والدین کا ہے انشکر لی والے والدین سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں جو فرمایا شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اتنا بریکٹ کیا گیا ہے چار مقامات پر کہ اللہ کے حق کے ساتھ فوراً متصلن والدین کا حق یہ بھی اسی کے ایک مثال ہے لیکن یہ کہ جب کسی شخص کے اندر ادائے حقوق اور شکر کا جذبہ ہوگا تو اس کی اس نیکی اور نیک سرشت اس کا ایک تقادہ خود بخود ہوگا کہ آگے بلکہ وَذِلْقُرْبَا وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ اور یہ کہ قرابتداروں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو یہ سب احسان ہی کتابیں آرہا ہے حسنِ سلوک خرابتداروں کے ساتھ بھی وَلْيَتَامَا وَلْيَتِامَا وَالْمَسَاقِينَ مُحْتَاج مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو کسی وجہ سے کوئی کم ہمتی ایسی ہو گئی ہے وہ جسمانی ہو نفسیاتی ہو چاہے وہ صرف نیورستینیا ہی ہے جس کی وجہ سے کہ آساب ڈھیلے پڑ گئے ہیں آدمی کے اندر کام کرنے کا محنت کرنے کا کی ہمت باقی نہیں رہی ہے جو بھی ہو جائے مسکنت کہتے ہی سے کم ہمتی بے ہمتی یہ مسکنت ہے تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہیں اب تمہارے اوپر ان کے حقوق ہیں سورہ بنیس آئیبہ تو لفظ حق آیا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ در حقیقت ان کا حق ہے تمہارے اوپر یہاں وہ احسان ہی کے تابع ہو کر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِعْسَانَ وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کرو حسنِ کلام یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمسموک فی مجھے اخی کا صدقت اپنے بھائی کے ساتھ اگر کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو اگر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہو اس کو دیکھ کر تمہارے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹا جائے یہ بھی صدقہ ہے اس لیے کہ جو آپ سے ملنے آیا ہے آپ نے اسے ویلکم کہا اس سے آپ مجائے پرش روئی کے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے اس سے اس کا بھی امبسات ہوگا لیکن یہ کہ اگر معاملہ عبوسن قمطریرہ بن کر آپ نے اسے ویلکم کہا تو وہ بھی گھورائے گا بھائی خامخواہ کاہ کو آگیا پشٹائے گا تو اس سے یہ کہ یہ جو خندہ روئی ہے اور یہ انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا حضور نے اسے صدقے سے تعبیر کیا تو یہاں پر بھی قولو لناس حسنہ ایک تو یہ کہ عام قول معاشرے کے اندر اچھی بات کہو اس میں مراد عمر بالمعروف بھی ہو سکتا ہے لوگوں سے کنبھلائی کی تلقین کرو بھلے مشورے دو نیکی کی طرف دعوت دو دعوت الالخیت وہ تمام چیزیں اگر قولو لناس حسنہ تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گے لیکن یہ کہ ایک اس میں خاص مقتہ یہ ہے کہ یتیم اور مسکین ان کے ساتھ اگر آپ کسی وقت کوئی بات ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تب بھی کم سے کم نرم بات کر کے ان کے دل کو تو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو جھڑکو نہیں اما سائل فلا تنہ چنانکہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر پانچ میں بھی قولو لہم قولم معروفا یعنی یہ کہ اگر سائلین آ گئے ہیں یا کوئی صفہاں ہیں کم سمجھ لوگ ہیں معاشرے کے ہیں جو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اب نہیں سمجھ رہے نہیں ادا کر پا رہے تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھلائی کر سکتے ہو کرو اور یہ کہ ان کے ساتھ بات تو کم سے کم جو ہے وہ نرمی کے ساتھ کرو قولم معروفا پھر یہی بات جو ہے آیت نمبر آٹھ میں بھی آئی ہے قولم معروفا آیت نمبر نو میں سورہ نساء میں وَلْيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ کہیں معروف کا لفظ آیا کہیں سیدھی بات کرو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قولم معروفن وَمَغْفِرَتُ الْخَيْرُمْ مِنْ صَدَقَتِ يَدْمَوْهَا عَذَا کہ کسی کے ساتھ بات اچھی کی جائے اور اگر اس نے کہیں سائل نے یا کسی آپ کے قرابتدار نے آپ کے ساتھ درشتی کے ساتھ بھی کلام کیا ہے چاہے وہ اپنی احتیاد ہی کے لئے مدد مانگنے آیا تھا لیکن انداز اس نے جو اختیار کیا ہے وہ آپ کے لئے ناپسندیدہ ہے تو معاف کیجئے اس کو اور اس کے ساتھ نیک رویہ رکھئے نیک اچھی نرم بات کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ آپ تھوڑا بہت صدقہ بھی دے گئے لیکن پھر بات ایسی کریں کہ جس سے جو ہے اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو جائے اس کے عزت نفس مجروح ہو جائے تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم نرم بات کہہ کر اور معاف کر کے اسے اس سے جو ہے معذرت کر لو اگر تمہیں قرابتداروں سے اور مانگنے والوں سے اور مسافروں سے جن جن کا وہاں پر حق جنوایا گیا ہے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو یعنی یہ کنایا ہے اس سے کہ تم اس وقت خود جو ہے تمہارے پاس کچھ دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ان کی کوئی مدد کر سکو تو قولم محسور تو قولم محسور قولن صدید قولم معروفہ یہ تمام الفاظ جو آتے ہیں ایسے مواقع پر کہ جہاں سائلین یا جو بھی محتاج ہیں ان کا تذکرہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی خاص طور پر یہاں قولو لیلناس حسنہ میں اسی کی طرف اشارہ ہو وَعَقِيمُ السَّلَاةُ وَعَاتُ الزَّكَاةُ اب چونکہ ایک طرف آیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی جو اسی طرف تھا حسنِ سلوک والدین سے شروع ہوا ذلقربہ یتاوہ مساکین اور یہ کہ حسنِ کلام ہو گفتگو کی جائے تو اچھی کی جائے نرم کی جائے اب اس کے لیے جو دین میں دو ستون قائم کر دیے گئے ہیں اللہ کی بندگی کا ستون نماز قائم رکھو نماز کو اور یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وَعَاتُ الزَّكَاةُ زکاةَ آدھا یہ گویا کہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کی شکل دے گی ہے ویسے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے ساتھ ذکرِ کثیر کی کیفیت رکھنی ہے لیکن ایک ہے اقامتُ السلات یہ گویا کہ اس کے لیے ستون ہے السلاتُ عمادُ الدین یہ اس کی معین شکل ہے یہ تو ہر حال میں تمہیں اس کا التزام کرنا ہے اسی طریقے سے زکاة جو ہے وہ ایک معین ہے اس کی پابندی تو کرنی ہی کرنی باقی اس سے بھی زیادہ دو جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَتْ زَكَا منتخب نساب کے درس نمبر دو میں آیت البر کے ضمن میں یہ حدیث جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة دے دی ہے تو بس جو بھی حق تھا مال میں دوسروں کا غرباء کا بس سارا کا سارا عدا ہو گیا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَتْ زَكَا زکاة کے علاوہ بھی اور حضور نے پھر وہی آیت مبارکہ جو ہے آیت بر تلاوت فرمائی لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ آتا الزکاة تو علیدہ آ گیا وہ جو معین نظام ہے وہ تو علیدہ ہے تو پہلے جو کہا گیا ہے یہ تو گویا کہ اس پر اضافی ہے تو حضور نے اپنے اس قول کے لیے دلیل کے طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور آپ کا قول کیا تھا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَتْ زَكَا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بس زکاة اگر ادا کر دی ہے تو سارا حق ادا ہو گیا یقیناً تمہارے مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے غربہ کا محتاجوں کا محرومین کا سائلین کا زوی القربہ کا ان کے حقوق جو ہے صرف زکاة پر آ کر ختم نہیں ہو جاتے یہاں بھی اسی کی مثال ہے وَعَقِيمُ السَّلَا تَوَاتُ الزَّكَا سُمَّ تَوَلَّيْتُمِ اللَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ یہ تو تم سے اہد لیا گیا تھا قول و قرار لیا گیا تھا تمہارے ایلڈرز سے جبکہ کوہ تور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا تمہارے سرکردہ ستر افراد تھے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اور وہاں جب تورات کے کہ وہ شریعت دے کر اور تم سے قول و قرار پختہ لیا گیا تھا لیکن تمہارا حال یہ رہا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تم نے روگردانی کی پیٹھ بوڑ لی اس اہد کو پورا نہیں کیا ترہ ترہ سے بہانے بنا کر اس سے پہلو تہی کی راہ اختیار کی ایک بہانہ تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا قانون کیسے توڑا تم نے کہ بچھلی پکڑی تو نہیں ہفتے کے روز لیکن ہفتے کے روز ساری محنت ہوتی رہی سارا وقت صرف ہو گئے آئیسی میں کہ وہ گڑھے کھوٹ کھوٹ کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ تالاب بنا لیے جائیں تاکہ یہ کہ پھر اتوار کو جا کر پکڑ لیں تو وہ روح دین ختم اس لیے کہ وہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہفتے کا دن تم صرف کرو اللہ کی یاد میں عبادت میں تلاوت میں تورات کی تلاوت کرو تعلیم و تعلیم کا معاملہ ہو سمجھنے سمجھانے کا ہو آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہو تورات کا اللہ کو یاد کرو نماز پڑھو اس کے لیے تھا تم نے یہ کیا کہ وہ وقت تو لگا دیا سارا جو ہے اسی دھندے کے اندر لیکن اپنے دل میں مطمئن یہ کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں ہے لہذا گویا کہ قانون شریعت ہم نے خلاوردی نہیں کی یہ بھی بالکل وہی بات ہے کہ اندر سے وہی دیمک چٹ کر چکی ہے لیکن اوپر ونیر لگا ہوا آئے لکڑی کی ایک تختی سی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے تاکہ جو ہے گھر والا جو ہے اسے یہ خیال نہ ہو کہ میری چوکھٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی بلکہ دھوکے ہی کے اندر رہے کہ چوکھٹ تو کھڑی ہے جبکہ حقیقت میں وہ دیمک جو ہے اندر سے اسے کھوگلا کر چکی ہے تو تم نے بھی شریعت کے ساتھ یہی تم نے مداک کیا ہے یہی کھیل کھیلا ہے تو یہاں فرمایا یہ انتم موردون تمہارے اندر عراس پہلوتہ ہی کرنا کسی طریقے سے شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کا رجحان جو ہے راسخ تھا فختہ تھا یہ تم نے جو کچھ کیا ہے نیت کے ساتھ کیا ارادے کے ساتھ کیا وانتم موردون یہ ایسا نہیں ہے کہ مغالتے میں ہوا ہو مغالتے میں جہالت میں نادانی میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو قانون یہ ہے کہ جیسے یہ آدمی کو ہو شائع فوراں توبہ کریں تو اتائی بومن الزمب کمن لا زمبہ نہ ہو گناہ سے توبہ کر لینے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اب آئیے وہ دوسرا جو خاص میساق ہے جس کے حوالے سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے جس کا تذکرہ ہونے والا اور پھر یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ اصل میں وہ شئے ہے کہ جو آج تقریباً ہر مسلمان کی زندگی کے اندر موجود ہے وہ عملی گمراہی وَإِذَا خَزْنَا نِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ اور درائیات کرو جبکہ ہم نے تم سے ایک عہد اور بھی لیا تھا حالانکہ اس کو شامل کیا جا سکتا تھا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس عہد کو چونکہ وہ جنرل ہے وہ دین کی بنیادی حقیقت چاہے وہ شریعت محمدی ہے یا شریعت موسوی تھی علیہم السلام ان دونوں کے بارے میں جو اقدار مشترک تھی انہیں علیدہ کر دیا اب ایک خاص ٹون سے لیا گیا تھا اور یہ ہے در حقیقت ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کی گئی بار بار قرآن میں آتا ہے اَشِدَّا وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمْعَاوْ بَيْنَهُمْ اَعِزَّتِنَا لَلْكَافِرِينَ اَذِلَّتِنَا لِلْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کے حق میں نہایت نرم ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطر ہو تو فولاد ہے مومن اَشِدَّا وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمْعَاوْ بَيْنَهُمْ تو تمہیں آپس میں کیسے رہنا چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ طرزِ عمل یا جو کہ اس وقت ہی مسلم امت جو ہے وہ منی اسرائیل تھے تو ان سے کیا عہد لیا گیا تھا اسے غور سے سنیے وَعِزَ خَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے مساق لیا تھا ایک اور قور و قرار بھی بڑا پختہ لیا تھا وہ کیا تھا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ یہاں پھر دیکھئے وہی فعل مزارے ہے تم نہیں بہاؤگے اپنا خون اور یہ قرآنِ مجید کا بڑا لطیف انداز ہے لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ کُم سے مراد کیا ہے یعنی کسی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی بھائی کا خون نہ بہائے دیکھنا تمہیں آپس میں رحماء و بینہم من کر رہنا ہے تمہیں ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے کی جائدار ایک دوسرے کی جان اس کے محافظ من کر رہنا ہے لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ کمی اپنا خون نہ بہانا آپس میں مت لڑنا کس تو خون نہ کرنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنا وَإِذَا خَذْنَا مِنْسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے یہاں پر بھی وہی بات اپنے آپ کو نکالنے سے مراد اپنے اسرائیلی بھائیوں کو مت نکالنا ان کے گھروں سے لیکن چونکہ تم ایک امت ہو جیسے حضور نے فرمایا مسلمان ایک امت ہے اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اخو المسلم اس حوالے سے اگر تم نے اپنے کسی بھائی کا خون بہایا تو گویا کہ اپنا خون بہایا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو اور کسی نے پوچھا حضور کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا آپ نے فرمایا تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی یہ انداز ہے بڑا بلیغ سمجھانے کا تم نے اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر تو تم نے اصل میں اپنی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ انداز ہے وَإِذَا قَضْنَا مِيْسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ تم ہر جز نہیں بہاؤگے اپنا خون یعنی کوئی اسرائیلی دوسرے اسرائیلی کا خون نہیں بہائے گا وَالَا تُخْرِجُونَ أَنفُزَكُمْ مِنْ دِعَارَكُمْ اور تم اپنے آپ کو یعنی کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا ان کے شہروں سے یا ان کے ملکوں سے ملک بدر نہیں کرے گا سُمْ مَا غَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اس پر اقرار کیا مانا اور تم اس پر پورے طور پر گواہ بنے تشہدون کے دونوں مفہوم ہو سکتے کہ جائے گویا کہ جو اس وقت حضور کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں یہودی موجود تھے کہ تم خود گواہ ہو کہ یہ قول و قرار ہوا تھا تمہاری تورات کے اندر یہ قول و قرار موجود ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا اور یہ کہ جس وقت انہوں نے عہد کیا تھا جانبوت کر کیا تھا پورے شعور کے ساتھ کیا تھا اس معنی میں وانتم تشہدون کا مفہوم وہ کا جو ہم کرتے ہیں کوئی اقرار نامہ لکھتا ہے تو میں بقائمیہ ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں تو یہ گویا کہ وانتم تشہدون میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے تم نے خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے ساتھ جو قول و قرار کر رہے تھے اس کی ذمہ داریوں کے پورے شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ تم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا سُمَّا أَنتُمْ هَا أُولَائِ پھر یہ تم ہی لوگ ہو تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یعنی تم باہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو تمہارے ماں بین خانہ جنگیاں ہوتی ہیں یہودی یہودی کو قتل کرتا ہے اسرائیلی اسرائیل کو قتل کرتا ہے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْدِيَارِهِمْ اور نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے اب یہاں پر درہ وَأَنفُسَكُمْ کی بجائے فَرِيقًا مِنْكُمْ تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ایک جماعت کو ان کے گھروں سے تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَلْعُدْوَانِ اور ان کے خلاف جتھا بندی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اسم کہتے ہیں کسی کی حق تلفی اور عدوان ہے کسی کے حق پر چھاپا ڈالنا دس درازی کرنا یہ گویا کہ گناہ کے دو پہلو ہو گئے ایک گناہ وہ ہے جس میں تقصیر کا پہلو ہے آپ پر کوئی ذمہ داری تھی آپ نے ادا نہیں کی یہ اسم ہے اور ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق تلف کیا کسی کے حق پر دسترازی کی ہے چھینہ جھپٹی کی ہے یہ عدوان تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْمِ وَلْعُدْوَانِ تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف اپنے ہی گروہوں کے خلاف اپنے ہی قبائل کے خلاف تم جو ہے جتھا بندی کرتے ہو مظاہرہ جو ہے تظاہرون یہ در حقیقت اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا کہیں کوئی بڑا سخت مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے لوگ تاکہ ادھر سے حملہ آور آ رہا ہے تو یہ اس سے نمٹ لے گا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ نمٹ لے گا یہ ہے اصل میں کسی مقصد کے لیے اپنی پیٹھیں جمع کر لینا جوڑ لینا تو اس طریقے سے تظاہرون ظاہر سے تم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے اپنی قبائلی جنگوں کے اندر مظاہرہ کرتے تھے اور جتھے بندی کرتے تھے ان کے خلاف وَإِيَا تُوكُمْ وُسَارَةُ فَادُوهُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں عصیر ہو کر تو اب فتیہ دے کر چھوڑاتے ہو کیونکہ شریعت موسری میں یہ تھا کہ اگر کوئی اسرائیلی کسی دوسرے اسرائیلی کو دیکھے کہ وہ کہیں قید ہے تو اس پر لازم ہے کہ فدیہ دے کر چھوڑائے یہ بھی شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم پر تو بڑی تم پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہو لیکن وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو قتل کرو وہ بھی تو شریعت کا حکم تھا کہ مت ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو وہ دو حکم جو ہیں وہ تو تم نے نظر انداز کیے البتہ ایک تیسرا حکم کہ اگر کہیں کسی یہودی کو اسرائیلی کو تم دیکھ پاؤ کہ وہ اسیر ہے کہیں اب اسیری ہوا کرتی تھی کوئی مقروض ہے قرض نے ادا کر پایا تو وہ کہیں اسیر ہے تو اس کا قرض ادا کرو اسے چھڑواؤ تم پر لازم ہے چونکہ تمہاری امت کا فرد ہے لہذا تم فدیہ دے کر چھڑاؤ یا یہ کہ کہیں اسی طریقے سے باہمی خانہ جنگی کے اندر کسی دشمن کے ہتے چڑھ گیا کوئی اسرائیلی وہ میں اس کا تاریخی پسمندر ابھی آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ تین ادوار کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہوتا کیا تھا پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی اس لیے کہ جنگ کا موقع جب آیا تھا کورا جواب پوری قوم نے دے دیا چھے لاکھ افراد تھے حانہ کے ایکسوڈس جو ہے بک آف ایکسوڈس کتاب الخروج یا صفر خروج جو تورات کی ہے اس میں گنتی دے رکھی بارہ قبیلے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے فلا قبیلے کے اتنے مرد اتنے عورتیں اتنے بچے فلا قبیلے کے تو چھے لاکھ افراد تھے بارہ قبیلوں کے لیکن یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حکم دیا کہ اب اللہ کا حکم جنگ کرو پوری قوم نے کورا جواب دیا فَسَبَلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِلَّهَا هُنَا قَائِدُونَ موسیٰ تُم جاؤ تمہارا رب جائے تم قتال کرو ہم تو یہی بیٹھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شدید بیزاری تاری ہوئی اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ جس نے ایک اسرائیلی کی محمد میں اور اس کی مدد کرتے ہوئے ایک قبتی کو ایک گھوسا لگایا تھا اور وہ اس کی جان نکال دی تھی یہ سورہ قصص کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک قبتی جو تھا اصل مصری قوم فرعون کا فرد اور ایک اسرائیلی محکوم فرد ان دولوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبتی کو ایک گھوسا لگایا ہے فَقَضَا عَلَيْهُ اس کی جان نکال دی اتنی حمیت موجود اپنی قوم کے لئے لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں رب انی لام لکو اللہ نفسی واخی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اے رب مجھے تو اختیار ہے تو صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی حاروم کی جان کا ہے باقی پوری قوم قورہ جواب دے رہی ہے ہم جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں میں کیا کروں تو اے پروردگار اب ہمیں ان سے علیدہ کر دے میں ان ناہنجاروں کے ساتھ مزید رہنے کے لئے تیار نہیں اتنی بے ذاری اگرچہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی یہ یہ درخواست قبول نہیں کی حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھ رہنا پڑا البتہ صدا یہ دی گئی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنَ عَلَيْهِ مَرْبَعِينَ سَنَةَ چالیس برستہ کی ارضِ مقدس فلسطین حکومت قائم ہوتی حضرت عیسیٰ اس کے سربراہ ہوتے جیسے کہ مدینے میں حکومت قائم ہوئی تو محمد الرسول اللہ سربراہ ہے اور اس کے بعد توسیق عمل شروع ہو گیا چند سالوں کے اندر اندر پورا جزیرہ نمائع عرب جو ہے زیر نگی آ گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی انقلاب کی تکمیل ہو گئی جزیرہ نمائع عرب کی حد تک اور پھر چوبیس برست کے اندر اندر کہاں ایٹلانٹک سے آکسس تک وہ اسلام کا خلافت کا نظام قائم ہو گیا لیکن چونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ حکومت قائم نہیں ہو سکی حضرت موسیٰ کا انتقال حضرت حارون دونوں کا انتقال یعنی چالیس سالوں کے دوران ہو گیا جسے یہ جو بھی سہرائے تیہ کے اندر یہ بھٹکتے پھرے ہیں اور وہاں کہی پر ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جوشوا حضرت یوشا ابن نون ان کی سرکردگی میں پھر وہ نسل جو سہرا میں پیدا ہوئی ہے چالیس سالوں کے دوران وہ غلام قوم جو مصر میں فرائنہ اور ان کی قوم کی غلامی کا داغ لے چکی تھی اس میں تو حمد نہیں تھی کہ وہ جنگ کے لیے میدان میں آ سکتی لیکن وہ سہرا میں جو قوم پیدا ہوئی ہے اب ان کی وہ نئی نسل فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے یا بندہ سہرائی یا مردہ کوہستانی تو یہ سہرائی نسل جو ابری ہے پھر اس نے جہاد کیا ہے لیکن یہ کہ ایک بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ فلسطین کو فتح کر کے وہاں بارہ حکومتیں قائم کر دی ہر قبیلے نے اپنی علیہ دا حکومت بنا لی بجائے اس کے کہ ایک برکزی حکومت قائم ہوگی نتیجہ یہ نکلا جب بارہ حکومتیں ہوں گی تو آپس میں چپکلش بھی ہوگی کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف بھی ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے گا ان جھگڑوں میں پھر وہ جو آپس کے جو مشرقین آباد تھے یہ مختلف جو قبائل تھے پھر ان سے مدد لیتے تھے ایک دوسرے کے خلاف جیسے ہندوستان میں جب انگریز آ رہا تھا تو یہی ہو رہا تھا کہ چاہے مسلمان نواب تھے مختلف ریاستوں کے اور چاہے ہندو تھے آپس کی جنگوں میں کوئی کسی سے مدد لے رہا ہے کوئی انگریز سے مدد لے رہا ہے اپنے کسی مقامی جو ہے دشمن کے خلاف ہوتے ہوتے انگریزوں ہی نے پورے مل پر قبضہ کر دیا یہ کیفیت نہیں ہے تین سو برس تک ان کی کوئی مرکزی حکومت قائم گئی ہوئی آپس میں لڑتے رہتے تھے لیکن ہوتا کیا تھا وہ یہاں پر بیان کیا گیا جب آپس میں جنگ ہوئی کسی غیر اسرائیلی قوم کے ساتھ اتحاد کر کے کسی اسرائیلی قبیلے کے خلاف جنگ کی اب ظاہر بات ہے کہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں اسرائیلی قتل بھی ہوئے اور وہ جو غیر اسرائیلی تھا جس کی مدد لی تھی وہ کچھ اسرائیلیوں کو لے گئے قیدی بنا کر اب وہ قیدی ہیں اسرائیلی جو غیر اسرائیلی قوم کے قبضے میں ہیں اب انہیں یاد آیا شریعت کا حکم کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہو تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لہذا اب شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ جا کر فدیہ دے کر انہیں چھڑا کر لائے ہیں یہ ہے ان کا طرز عمل کہ شریعت کے ایک حصے کو نظرانداز کیا اللہ نے تو حکم لیا تھا آپ اس میں جنگ مت کرو ایک دوسرے کے خلاف مت لڑو ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو یہ سارے احکام تو نظرانداز لیکن ایک حکم جو ہے کہ اگر اسرائیلی کہیں پر قیدی ہو تو اسے فدیہ دے کر چھڑا اس پر عمل ہو رہا ہے پورے احتمام کے ساتھ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر حضرت تعلوت کے زمانے میں جالوت کو جب شکست دی ہے حضرت دعوت کی حکومت قائم ہوئی یہ ان کا گولڈ لیرہ ہے سو برس کا سولہ برس حضرت تعلوت کے چالیس برس حضرت دعوت کے اور چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ اگرچہ تین سو برس کا فصل ہے لیکن یہ خلافت راشدہ کی جو تین خلافتیں ہماری ہیں جو متفق علیہ ہیں حضرت عبو بکر صندیق سنت دھائی برس حضرت عمر فاروق دس برس حضرت عثمان بارہ برس یہ گویا کہ چوبیس برس بنتے ہیں وہاں یہ سو برس کی مدت ہے لیکن ہے وہ تین کا عدد موجود ہے حضرت تعلوت حضرت دعوت حضرت سلیمان اس کے بعد کیا ہوا جیسے کہ حضرت علی کے زمانے میں دو حکومت علیدہ ہو گئی حضرت علی کی خلافت لیکن یہ کہ شام کی حکومت حضرت عبیر معاویہ کی علیدہ ہے اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے بعد پھر ان یہودیوں کی دو حکومتیں قائم ہوئیں اسرائیلی حکومت اور یہودہ کی حکومت پھر ان میں جنگیں چلتی رہیں وہی کچھ ہوا اور ظاہر بات ہے کہ پھر فلسطینی جو اور دوسری اقوام تھی غیر اسرائیلی ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد لیتے تھے پھر بھی وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے یہاں تک کہ این حضور کے زمانے میں ہوا ہے اسی آیت کے قیون سمجھی ایک نقصہ سامنے آیا مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ دو تو تھے اصل عرب قبائل اوصل خضرج اصل میں یہ یمن سے جبکہ وہاں پر وہ صد محارب ٹوٹا ہے اور سہلاب آیا ہے تو وہاں سے جو عرب قبیلے نکلے ہیں تو کوئی تو چلے گئے عراق تک کوئی شام میں جا کر آباد ہو گئے کچھ قبیلے یہ دو قبیلے آ کر یہ یہاں اس مدینے کی بستی کے اندر یسرب میں آباد ہوئے اوصل خضرج یہ ہے اصل عرب لیکن تین یہ یہودی قبیلے یہاں پر آباد تھے بنو قینقا بنو نزیر اور بنو قریضہ اب عوص اور خضرج کے جو دو قبیلے تھے ان کی آپس میں کھٹ پڑ رہتی تھی چبکلش ہے قبائلی جنگیں ہوتی ہیں ان میں سے دو جو تھے قبیلے یہود کے بنو نزیر اور بنو قریضہ وہ عوص کا ساتھ دیتے تھے اور ایک قبیلہ بنو قینقا وہ خضرج کا ساتھ دیتا تھا جنگ بعاص میں یہی شکل رہی اصل جنگ تھی عوص اور خضرج کے مابین لیکن خضرج کے ساتھ بنو قینقا موجود ہیں اور عوص کے ساتھ بنو نزیر اور بنو قریضہ موجود ہیں جنگ ہوئی ہیں ایک دوسرے کو قتل کیا ہے اور ایک دوسرے کے قیدی جب چلے گئے ہیں عوص کے یہ یا خضرج کے قید میں اب ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں تو گویا کہ یہ ان کی پوری تاریخ کے اندر ایک تسلسل ہے اس عمل کا کہ اہد یہ لیا گیا تھا اور اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو تمہیں لازمان فدیہ دے کر چھڑاتے ہو یہ تمہارا بڑا تقوی ہے بڑی دینداری ہے بڑی شریعت کی پابندی ہے جس کا مزارہ تم کرتے ہو کہ ہم نے اپنے اسرائیلی قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیا حالانکہ وہ قیدی بنے ہی تمہارے اپنے غیر شریع عمل کی وجہ سے وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا نکلوانا وہاں سے وہی تم پر حرام تھا وہ حرام بات تو یاد نہیں رہی اس کے اوپر تو خوب تم نے جو بھی وقتی اپنی مسئلہ تھے اس کے تحت اس کے دھجیاں اڑا دی لیکن یہ کہ اب دوسرے حکم پر شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہو اب یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے اللہ ماشاءاللہ شاز ہوگا کوئی بالفعل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے ایک حکم یہ تھا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو یہ بھی تم نے شریعت کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون ڈالا ہاں شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ تو تم نے شریعت کے حصے بخرے کر لیے تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ایک کو نہیں مانتے اور یہاں پہ لفظ کتاب دعایا اس کو نوٹ کر لیجئے یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے کوئی شہ فرض کی جاتی ہے کتاب کا لفظ جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جو احکام شریعہ پر مشتمل ہے حلال اور حرام اور فرائض اور نواہی پر در حقیقت وہ کتاب ہے آیات سے مراج وہ ہے کہ جس میں ایمان کے دلائل دیے گئے ہیں تذکیہ کا مضمون بھی اس میں موجود ہے حکمت کی آیات بھی موجود ہیں تاریخ کی آیات بھی موجود ہیں پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ بھی موجود ہیں خاص طور پر جو احکام شریعت ہوگے وہ لفظ کتاب جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرے گا افتو منونا ببازل کتاب و تکفرونا بباز تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان دکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو ایک حصے کا کفر کر رہے ہو یہ کفر کیا ہے یہ کفر قولی نہیں ہے کفر عملی ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے لیکن عملاً اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تقزیب کر رہے ہیں یہی جو میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تقزیب کر رہے ہیں حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا گیا مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدہ ہوا ہے اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیاتِ الہی کو جھٹلایا تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خدمہ جمعہ میں حضور نے فرمایا مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَہُ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر لیکن اگر جس شخص کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لئے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں تو یہاں پر بھی وہی سمجھئے اب آپ غور کیجئے آج ہمارا حل کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن ریکرنٹ پرسنٹ مسلمان آج اس آیت کا بلکل مستاق کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں عظیب اکثریت ایسے لوگوں کی اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے باقی حرام کاروبار سارا کسارا دھڑ لے کے ساتھ ہو رہا ہے سودی لینجیل ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے رشوتیں ہو رہی ہیں رشوت کی گرم بازاری ہیں جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن ہے ہم شریعت کے ایک حصے پرابل کر رہے ہیں ایک کو ہم نے پاؤں تلے رون دیئے یہ آج کی ساتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے فَمَا جَزَاؤ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے ایک کو قبول کرے ایک کو رٹ کر دے اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلط ہو یہ ہے آج ہمیلیشن جو ہو رہے یہ پوری دنیا کے اندر چاہیے کہ ایک بلین سے زیادہ ہے بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم ایوری فیفت ہیومن بیئنگ آن دس پلینٹ ایوری فیفت ایک بٹا پانچ آبادی کا حصہ پوری دنیا کی کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے تلے جائیے جاوہ سماترا بورنیوں سے لے کر اور یہ کہ موری تانیا جو ہے ویسٹ کوسٹ جو ہے افریقہ کا اس میں سے آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا یہ بھارت کا علاقہ آ جاتا ہے جو سولیڈ نہیں ہے لیکن بھارت میں کم سے کم اٹھارہ کروڑ مسلمان آباد اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں آج کی سب سے بڑی دولت تیل کے سب سے بڑے زخائر وہ ہیں جو ہمارے قدمے تلے ہیں عزت نام کی شہ نہیں ہے کوئی وہ جی سیون میں تو کون ہوگا جی فیفٹین میں بھی نہیں ہے کسنمی پرست کے بھئیہ کیستی ہمارے مسائل وہ آپس میں تیہ کر لیں گے ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں فورن پالیسی تو چھوڑیے ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے معلوم ہوتا ہے جس سے کا نام عزت ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا عبدالقادر روحیلہ والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کہا ہے غیرت عزت نام کی کوئی شہر نہیں ہم سے کوئی کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا کسنمی پرست کے بھئیہ کیستی ہمولییشن کی وہ انتہا ہے یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتارے کیوں ہے جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کروگے جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کروگے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو ٹیک اٹ اور لیو اٹ کوئی میڈوے نہیں ہے یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو دفع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت اللہ خزین فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی جو بھی پامالی ہے جو بھی اس وقت ہمولیشن ہے پوری مسلمان امت کے لئے پوری اور میں سب برابر ہیں اس وقت کون ہے شاز کسی کا نام آپ لیا جا سکے کہ جو واقعیتاً آزاد ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اپنی پالیسیاں خود بناتا ہے ایک آدھ ہیں اکثر و بیشتر کا جو بھی حال ہے وہ آپ کے علمے فَمَا جَذَاؤ مَنْ يَفَلُوْ ذَالَكَ مِنْكُمْ اور دیکھ لیجئے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی کے اندر دین کا پورا نظام شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے کہ کوئی شئے مستثنان نہ ہو زندگی کا کوئی پہلو حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے مستثنان نہ رہے سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں میں جو پوری کتاب میری چھپ چکی ہے سابقہ اور مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس میں جو میں نے ایک چپٹر لکھا ہے اللہ کا قانون عذاب عذاب جو ہے دنیا میں آتا ہے قومی جرائم کے اوپر انفرادی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا وہ یا نہیں ہوتا آخرت کا حساب کتاب انفرادی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو اکیلے جا کر کھڑے ہونا ہوگا اس کا ٹہرے کے اندر جواب نہیں اپنی کرنی پڑے گی دنیا میں معاملہ انفرادی محاسبہ نہیں قوموں کا محاسبہ ہے قومی جرائم کے اوپر استماعی صدا یہاں ملتی ہے اسی لئے اقبال نے کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف افراد سے اغماز اس لئے کر لیتی ہے کہ وہ تو آخرت کا معاملہ ہے وہاں آ کر ہر ایک کو پورا پورا حساب کتاب مل جائے گا ہر ایک کا کارنامہ زندگی اس کے سامنے ہوگا اقرآ کتابہ کفا بے نفس کل یوم آلے کا حسیبہ لو بھئی خود ہی اپنا حضاب دیکھ لو تم ہی کافی ہو تم ہی جمع جوڑ کر لو کسی اور کی محاسب کی ضرورت ہی نہیں لیکن اجتماعی معاملات یہاں تیہ ہوتے ہیں اور وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں نے اپنی اس کتاب میں یہی تو لکھا ہے اس آیت کے مصداق تو آج مسلمان ہیں یہودی تو نہیں ہے یہودی کل چودہ ملین ہے اس ورد دنیا کے اندر ڈیڑھ کروڑ بھی پورا نہیں ہم اس سے سو گناہ ہیں لیکن اس کا اثر اس کا نفوس پوری دنیا کا مالیاتی نظام پھر یہ کہ یہ سول سپریم پاور ان ارت وہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے وہ ان کے قبضے میں ہے وہ پولیسیز ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں امریکہ کو کرا سکتے ہیں کامتا ہے صدر امریکہ کا کہ کہیں یہ یہودی لوبی جو ہے کہیں میرے خلاف کو اسکینڈل نہ اٹھا دے اور ہر ایک کے خلاف اتنا مواد ان کے پاس موجود ہوتا ہے جب چاہے چھٹکیوں میں اٹھا دے ذرا سا اگر ٹرن لے لے بچ نے ذرا سا ٹرن لیا تھا جو اس کا حشر کروایا ہے حالانکہ اتنا بڑا ہیرو جتنی بڑی اس نے یوں سمجھئے کہ امریکہ کے لیے اور جس طریقے سے دبایا ہے اراق کا جو بھرکس نکالا ہے اور جس طرح جا کر امریکن فورسز کو جہاں پر کے بیسز نہیں دے رہے تھے نہ امارات والے انہیں دینے کے لیے تیار تھے اب وہاں پر ان کے اڈے بن گئے پورا تیل کا جو زخیرہ ہے وہ ان کے قبضہ و اختیار میں ہے اس کے باوجود یہونیوں سے ذرا سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی ایک بات کی ہے پتہ چاہت کوئی حیثیت ہی نہیں پوری پوری کتابیں لکھی گئیں The day to speak ذرا سا کسی نے اگر یہونیوں کے خلاف کبھی اگر لبکشائی کی ہے بڑے سے بڑے پولیٹیکل لیڈر کا اس کا جو کیریئر ہے وہ آن انفان ختم کر دیا گیا اس قدر اثر و رسوخ ہے وہ ہے کل چودہ ملین ڈیڑھ کروڑ تو زوربت علیہم الزلت والمسکنہ کہاں ہے آج کا یہودی اس کا مصداق نہیں ہے آج ہم مصداق ہیں اس کے یہ صورتحال بارال اس کو بدلنا بھی ہے اس کا جو end result ہے وہ کچھ اور آئے گا لیکن یہ کہ میری گفتو کا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے وہ تو میرے اس کتاب میں موجود ہے اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں شریعت کو ماننے والوں میں جب ازمیلال ہوتا ہے یا تو جیسے وہ سمت والوں نے کیا حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن روح غائب بچنیاں تو نہیں پکڑی ہفتے کے روز لیکن گڑے کھوڑنے میں لگے رہے تاکہ جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو غطرمود لیکن یہ کہ بارال اس شریعت کی ظاہری شکل جو ہے وہ برقرار آنکھوں پر نماز پڑھیں گے جی روزہ رکھیں گے تراوی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے ختم قرآن کریں گے یہ ہوگا سب ہوگا لیکن یہ سود کے بغیر تو دھندہ چلتا نہیں رشوت کے بغیر کام ہمارا چلتا نہیں وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے نے ایک گناہ کبیرہ اپنے لیے حلال کیا ہوا ملازم پیش آئیں تو چاہے وہ جو سرکاری اختیارات میں خیانت ہے چاہے امانت جو ان کے پاس ہے اس میں خیانت ہے چاہے رشوت ہے انہوں نے وہ کیا کریں جی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا کاروبار والوں نے سود کو بلیک مارکٹنگ کو حلف نامے جھوٹے حساب کتاب جو پیش کرتے ہیں انکم ٹیکس کے جھوٹے حلف نامے یہ تو کیا کریں یہ مجبوری ہے باقی مسجدیں بنا دیں گے تمہارے مسجد میں آکر قارین ڈال دیں گے آلہ سے آلہ جو ہے اس کے لئے فانوس لاکر لگا دیں گے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ بارال شریعت کا یہ حکم جو ناقابل عمل ہے اور یہ ان کا حال ہے جو شریعت پر کوئی عمل کرتے ہیں باقی چھوڑیے ان کو جن کی زندگیوں سے شریعت خارج ہو چکی جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جمعہ کا دن کونسا ہوتا ہے ہفتے میں کب آتا کب جاتا ہے وہ تو اب چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس لئے پتہ چل جائے تو چل جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے ورنہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جمعہ کب آیا ہو گیا تو وہ تو شریعت سے بلکل ہی گویا کہ اپنی طور پر آزاد کر چکے لیکن یہ کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کا عمل یہ ہے افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذالك منکم اللہ خز ینفی الحیات الدنیا اور سخت تر الفاظ آگے آ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی رسوائی ہوگی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ الٰى اَشَدِّ الْعَظَاب اور قیامت کے دن جھوک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب یہ اشد کا لفظہ رہا ہے نوٹ کر لیجئے اور یہی سیغہ ہے افن التفضیل کا جو منافقین کے لیے آیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اَسْفَل منافق جہنم کے سب سے نچنے طبقے میں ہوگئے کفر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے زیادہ نفرت ہے نفاق زیادہ ناپسند ہے کفر کے مقابلے میں کافر تو کھل نم کھل اللہ کہہ رہا ہے نا میں نہیں مانتا بات ختم ہو گئی یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر عمل یہ کر رہے ہیں ان کی جسارت یہ ہے ڈھٹائی کا یہ عالم ہے یہ جو ہے یہ استہزا ہے تمسخور ہے اور یہ یقیناً اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی بات اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس لئے یہاں پر آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ الٰآشَدِّ الْعَضَابِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَنُونَ اور جان لو اللہ نواقف نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تم اپنے ظاہری لبادوں سے اپنے زبانی دعووں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم خلقِ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو ان کی زبانیں بند کر دوگے ریشنلائز کروگے اپنے ایٹیچیوٹ کو بڑی جسٹیفیکیشن اس کے لئے فراہم کر لوگے جو چاہوگے دنیا والوں کو چھپ کر آلوگے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَنُونَ اللہ غافل نہیں ہے نواقف نہیں ہے وہ تمہارے لباس سے تمہارے عباؤں اور تمہارے جبوں اور تمہارے جو بھی تمہارا ظاہری تم نے تقویٰ کا لبادہ ہوڑا اس سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے ہر سال حج ہو رہا ہے وہ کس سے نہ ہے حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے یہ حج ہے عمرہ ہو رہا ہے ہر سال رمضان میں عمرہ ہو رہا ہے کس کمائی سے ہو رہا ہے جبکہ وہاں حدیث یہ ہے کہ بو پردے ماری جاتی ہے دعا اَنَّا يُستِجَابُ لَذَالِكُ اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو وَمَتَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُضِيَ بِالْحَرَامٌ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اور حرام غزا سے اس کا جسم بنا ہے چاہے آپ جب اللہ الرحمت پر کھڑے ہو کر چار گھنٹے ہاتھ اٹھا دیجئے اللہ کی ترازو میں زیرو ہے کوئی ودن اس کا نہیں اس لئے تم حرام خوری کر کے یہاں آئے تمہارے سارا پیسہ جو تم نے خرچ کیا وہ حرام سے ہے وَمَلْلَهُ بِغَافِلِنَ مَّتَعْمَلُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ اصْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَدْبِالْآخِرَةَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے یہ شرع یشری اور با یبیوں یہ دونوں طرف چلتا ہے بے میں خرید و فروت میں ہوتا کیا ہے آپ نے کوئی چیز دی اور دوسری لے لی کسی زمانے میں تو ہوتا ہی مبادلہ تھا بارٹر ہی ہوتا تھا شے کا شے سے تبادلہ ہے کسان نے محنت کی ہے گندم اگائی ہے اور یہ بچارہ بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر یہ کپڑا بنتا رہا ہے اس نے کپڑا اس کو دیا اور اس سے جو ہے گندم لے لی تو اصل میں کس کو قیمت کہے وہ گندم قیمت ہے یا یہ کہ وہ کپڑا قیمت ہے دونوں کو قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو جنس بھی کہہ سکتے ہیں البتہ یہ کہ اب کرنسی ہے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں قیمت اتنے روپے ہے یا اتنے ڈالر ہے یا اتنا سونا ہے یا اتنی چادی ہے لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس ارجنل سنس میں ایک سے دینا ایک لے لینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی ہے آخرت دے دی ہے اولائکا اللذین اشتربوا الحیات الدنیا بالآخرہ آخرت کے عمض آخرت دے کر دنیا خرید لی ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تو نہ ان پر سے عذاب کی تخفیف ہوگی کبھی عذاب سخت سے سختر ہوتا چلا جائے گا تخفیف نہیں ہوگی نہیں ان کی کسی جانب سے کوئی مدد ہو سکے گی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر لیکن پورے دین پر ادخلو فِس سلمِ قَافَ پورے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور اگر بالفرض کسی کے لیے اس وقت پورے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے دین کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کار سکوں جب تک کہ نظام نہ بدلے اور یہ قانون نافذ نہ ہو لیکن جو چیز میرے اختیار میں ہے اس وقت چاہے اس میں بھوک آ جائے کوئی پرواہ نہیں اس کی تو پیش کی تنبیہ موجود تھی لیکن یہ ہے کہ جو میرے اختیار ہی میں نہیں ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا تن مندھن لگا دو اس نظام کو بدل کر اس نظام کو قائم کرنے میں یہ گویا کہ تمہاری جد و جود کفارہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا کہ میرے اس بندے نے اس غلط نظام کے اندر پھلنے اور پھولنے پر اپنی محنتیں صرف نہیں کی ہے بلکہ میرے اس بندے نے اس نظام کو بدلنے پر اپنی تمام توانائیاں صرف کرنی ہیں یہ کفارہ ہوگا اس کا اقول قولی حادہ و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان